ہلو اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی تمام خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی ویڈیو ہماری خاص طور پر موٹیشن فنچس کے بارے میں اور اب ہم اس کی نئی ایک کالونی سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس طرح کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں موٹیشن فنچ اپنی سکرین پر تو جو میری فرس کالونی تھی جو میں نے سولڈ آؤٹ کی تھی اب اس میں ہم کالونی لگانے جا رہے ہیں موٹیشن فنچس کی جی ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک بی بی یعنی کے بلیک بریسٹ کرسٹڈ کا پیر ہے میرے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ تو اب ہمیں کالونی بنائیں گے اس کی بھی ایک ویڈیو بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پہلی والی کالونی میں کچھ اور ٹریشن کریں گے اور اس میں موٹیشن فنچس کی بریڈ کروائیں گے اور وہ آپ کو اس کی اپڈیٹ آپ کو دکھائی جائے گی ویورز دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ وہ کرسٹڈ تھا اور اس میں فرق یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ کرسٹڈ نہیں ہے اور یہ بھی بلیک بریسٹ اورنج فیس ہے جی ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا میل یہ میوٹیشن فنچس کلاتی ہیں ویورز یہ جو ہیں ہمارے پاس کون فنچس نہیں ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بلیک فیس بلیک بریسٹ یہ دیکھیں یہ بلیک فیس بلیک بریسٹ کا پیار ہے اس کا میل جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ سنیپس تھیں جو میں نے ان پیرز کی لی تھی تو ان کی بریڈنگ کروائیں گے اور ان کی کولونی لگائیں گے اور دکھائیں گے آپ کو کہ ان کی کولونی کس طرح سے ہم لوگ اس کو ہم یہ فی میل دیکھ سکتے ہیں آپ بلیک بریسٹ کی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے یہ دیکھیں ویورز یہ بلیک فیس بلیک بریسٹ فنچ کل آتی ہے یہ مزید دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس کی کور پکچر تو ویورز میں کہہ رہا تھا ایک کولونی لگانے کا انشاءاللہ تو جلدی سے ہمیں کولونی لگائیں گے جو ہماری فرس کولونی خالی ہے اس میں ہم جو ہے میوٹیشن فنچز کی کولونی بنائیں گے ان کی الگ الگ میوٹیشن کی الگ الگ کولونیز بنیں گی ٹھیک ہے ویورز تو اس میں ان کی بریڈنگ دیکھیں گے کیسی ہوتی ہے اور اس میں جو انفرمیشن میوٹیشن فنچز کی حوالے سے ہیں ویورز تو وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے ان کی ڈومیننٹ فیکٹر کیا ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز آپ اورنج فیس ٹھیک ہے اس کی چیک اورنج ہے اور اس کا پوری باڈی دیکھیں بلیک بریسٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اورنج فیس اور یہ ہمارے پاس فنچ ہے یہ دیکھیں یہ میوٹیشن فنچز کلاتی ہیں ویورز اور ان میں ہم ان کی بریڈنگ کروائیں گے اور پھر آپ کو ان سوان کی اپ ڈیٹ دی جائے گی جس طرح پہلے دی جاتی تھی آپ کو کہ وہ بریڈ کیسے کرتی ہیں ان کی کیا ہوتی ہے باتیں ساری انفرمیشن آپ کو دکھائی جائے گی کروس بریڈنگ کیسی ہوتی ہے میوٹیشن فنچز میں میوٹیشن کہتے ہیں ویورز یہ جو ہیں کروس بریڈنگ سے یہ ساری جنریٹ ہوتی ہیں یہ ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں وائٹ فیس کرسٹڈ اور بلیک بریسٹ اس کا فیس وائٹ ہے اس کا بریسٹ بلیک ہے اور یہ کرسٹ ہے اس کے سر پر ایک دیکھ سکتے ہیں آپ امبریلا کرسٹ ہے یہ تو ویورز ان میں یہ دیکھیں یہ امبریلا کرسٹڈ بلیک بریسٹ writer ہوتی فیس فنچ ہے یہ یہ ساری موتیشن فنچز ہیں یہ فنچ دیکھیں کتنی پیاری ہے ویورز تو یہ ساری موتیشن فنچز ہیں مزید موتیشن فنچز پہ میں آپ کو بات کرتا تو ہوں اور آپ گے سپیسیفکلی اور اس میں ایکسپریمنٹ بھی کریں گے کراس بریڈ کروا گیا ان کے کے ان کے میوٹینٹ بچے یعنی کے میوٹیشن بچے ٹھیک ہے وہ کیسے بریسٹڈ نکلتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ سیڈل بیک ہے یہ سیڈل بیک کلاتی ہے فنچ یہ سنو وائٹ ہوتی ہے اور اس میں کچھ پیچز ہوتے ہیں جو کہ گری یا فون کلر کے ہوتے ہیں یہ سیڈل بیک کا پیر دیکھیں آپ اس میں ٹاپ والی فی میل ہے بوٹم والا میل ہے جس کی چونچ لازہ ہے زیادہ یہ دیکھیں آپ یہ بوٹم مالا جو ہے یہ میل ہے سیڈل بیک میں یہ دیکھیں یہ پیر ہے جو اورنچ چونچ والی فی میل ہے اور ریڈ والا میل مزید بات کرتے ہیں ویورز انی فنچس کی ان میں ہمارے پاس اور کون کون سی ورائٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ سیڈل بیک یہ دیکھیں آپ یہ فون بوڈی اورنچ فیس اورنچ بریسٹڈ ہے ٹھیک ہے ویورز یہ دیکھیں یہ میں مزید ایک ٹکچر دکھاتا ہوں آپ کو یہ اورنچ فیس اور براؤن بریسٹڈ ہے اور فون اس کی بوڈی ہے یہ بھی ایک موٹیشن فنچ ہے یہ کروس بریڈنگ سے بنتی ہیں یا پھر کروس بریڈنگ سے ان کے کلرز ان میں آتے ہیں اور اس میں ڈومیننٹ فیکٹر ہوتا ہے جی ویورز یہ سپیسیفک فنچ ہے یہ ایمو ہیں یہ بڑی سینسٹیو ہوتی ہے اور یہ ایمو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایمو ہے تو ٹرپل بلیک الگ ہوتی ہے یہ میں آپ کو ٹرپل بلیک دکھاتا ہوں یہ تری بی کہلاتی ہے ٹرپل بلیک یہ ایمو نہیں ہے ایمو میں اور ٹرپل بلیک میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے ویورز تو وہ میں آپ کو ویڈیو میں سمجھاؤں گا ایک ویڈیو بناوں گا جس میں ان کی ڈفرنس دیکھیں گے کہ ایمو اور ٹرپل بی میں کیا فرق ہے یہ دیکھیں یہ ایمو نہیں ہے ویورز یہ ٹری بی کی فنچ ہے یہ ٹری بی کا میل ہے ٹرپل بریسٹ کلاتا ہے یعنی کہ بلیک فیس بلیک بڈی اور بلیک بریسٹ this is ٹری بی ٹھیک ہے ویورز مزید میں آپ کو اور میوٹیشن فنچز اس میں آپ کو شو کرتا ہوں جس میں ہمارے پاس ہے یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں ویورز آپ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایمو فنچ کلاتی ہے یہ ایمو ہے یہ بلیک فیس بلیک بریسٹ دیکھیں یہ بریسٹ کمپلیٹ نہیں ہوتی اس میں لائنز ہوتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ وائٹ کا ہمارے پاس پاسٹل سی اف ڈبلیو ویورز دیکھ سکتے ہیں یہ سی اف ڈبلیو کلاتی ہے فنچ اس پیسے یہ میوٹیشن فنچ ہی ہے اور میوٹیشن میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں یہ فنچز جو ہوتی ہیں یہ کروس بریڈنگ سے بنتی ہیں کروس بریڈنگ اف ڈیفرنٹ میوٹیشن فنچز الگ الگ کلرز کی جن کی کروس بریڈنگ کرائی جاتی ہے اس میں ہمارے پاس سنو وائٹ ہے اور اس کا سائز بھی کومن فنچ جو سب بڑا ہوتا ہے یہ سنو وائٹ ہے ان کو رنگز میں نہیں پناہتے اور یہ دیکھ سکتے ہیں ویورز یہ ایک ایسہ بیل اورنج ہے ہمارے پاس یہ بھی یہ ہمارے پاس اورنج فیس بلیک بریسٹ فنچ ہے مزید دیکھتے ہیں یہ فلوریڈا فنسی کہلاتی ہیں ویورز ان کا نام ہے فلوریڈا فنسی یہ ایسہ بیل نہیں ہے اسی طرح سے یہ مزید سنو وائٹ ہے تو ابھی صرف ان کے نام دیکھتے ہیں پھر فردر انشاءاللہ ہم ان کی کولونی لگائیں گے اور ان کی کروس بریڈنگ ایکسپریمنٹ دیکھیں گے یہ سنو وائٹ ہے یہ دیکھیں یہ ایمو ہے دیکھیں یہ ایمو ہے اچھا یہ دیکھ دیکھتے ہیں ہم لوگ یہ اورنج اورنج فیس یہ فون بریسٹڈ ہے مزید دیکھیں یہ بھی اورنج فیس کا یہ ٹرپل اورنج نہیں ہے میں ٹرپل اورنج بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ ایک 3B فنچ نہیں ہے یہ ایک ایمو کا پیر ہے اس کے سکن پہ یا اس کی جو بال ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ پتلی پتلی سی لہریں ہیں یہ ٹرپل بھی میں اور اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس کی جو سکن ہوتی ہے یہ بلیک میں ہی نہیں سب کلرز میں ہوتی ہے ایمو فنچ جو ہوتی ہے لائٹ بیک بھی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ ہوتی ہے میں آپ کو 3B کی ویڈیو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک 3B کا پیر ہے یہ ایک 3B کا پیر ہے یہ چار کول بھی کلاتا ہے یہ ایمو نہیں ہے ایمو میں اور 3B میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے لوگ ایمو کو 3B کہتے ہیں 3B کو ایمو کہتے ہیں تو ایمو میں اور 3B میں یہ ایک پیر ہے بریڈر پیر ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی ان کا جو ہے یہ دیکھیں یہ فیمیل ہے اس کی ٹھیک ہے اور یہ اس کا 3B کا مہل یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ چار کول بھی کہلاتا ہے اس کو چار کول بھی کہتے ہیں اسی طرح سے ایک پیر اور ہے ہمارا یہ جس کے ساتھ 3B کا مہل ہے اور اس کے پاس جو اس دیکھیں ایکس دیکھیں اس میں اور کرسٹڈ کی فیمیل ہے ٹھیک ہے یہ کومن فیمیل نہیں ہے بیورز میں آپ سے پھر ریپیٹ کروں یہ کومن فیمیل نہیں ہے یہ کرسٹڈ یہ جو ہے بریسٹڈ کرسٹڈ فیمیل ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں جو اوپر کا جو امبریلا ہے اس کا یعنی کہ جو اوپر کے ہیرز ہیں وہ اٹھے ہوئے ہیں اور اس وی میل نے ایکس بھی دیے ہوئے ہیں یہ تری بی کا میل ہے تو ویورز ان کی کولونی بنائیں گے ہماری جو فرس کولونی ہم نے ایمٹی کر دی تھی سولڈ آؤٹ کر دی تھی اس میں ان سب کی بریڈنگ کروائیں گے انشاءاللہ